ہم نے یہاں پر کافی توجہ آتے ہوئے دیکھی ہے ہمارے ساتھ انڈیا پلسز این گرین مرچنٹ اسوسییشن کے چیئرمن بی ملک اٹھا رہی ہے اور فارمر یونین اگری کلچرل سیکٹری سراج حسین جی ہے سراج جی آپ کیسے دیکھتے ہیں مارکٹس کو اب یہاں پر کیونکہ چاہے وہ زیادہ ایلوکیشن کی بات ہے نیشنل مشن پلسز این ایڈیبل آئل کی بات ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر آتے ہوئے دیکھا سیڈ ورائٹیز کی بات کی گئی اور بازار میں ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ کافی سارا پش یہاں پر ایف پیوز اور کوپریٹیوز کے لیے بھی آتا ہوا نظر آیا آپ کے لئے تین ایمپورٹنٹ چیزیں اس بجٹ میں کیا ہیں دیکھیں منیشہ فائنانس منسٹر کی اگر اسپیچ کو دیکھا جائے تو وہ اسپیچ اس ساتھ گزشتہ سالوں سے ڈیفرنٹ تھی کیونکہ شروعات ہی اگریکلچر اور رورڈ اکانومی سے ہوئی تو ہم تو بڑے خوش تھے اسپیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی اناؤنس کی گئیں جو ہم بہت دنوں سے چاہتے تھے کہ ہونی چاہیے کائیمٹ ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہونی چاہیے آئی سی ای آر کا بجٹ بڑھنا چاہیے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ کلائبریشن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ہم اگریکلچر منسٹری کا بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ اناؤنسمنٹس کہیں ریفلیکٹ نہیں بجٹ میں اگر ہم انٹرین بجٹ سے اس کا کمپیریزن کریں تو پانچ ہزار کروڑ کی پڑھوٹری ہے اس میں سے چار ہزار سات سو کروڑ پرائیم منسٹر آشا اسکین کے لیے ہے جس میں ہم بیسیکلی پروکیورمنٹ کرتے ہیں والی سیڈ اور پلسز کا اور تین سو کروڑ پلسز کے دسٹیبیوشن کے لیے ہے ICAR اور Department of Agriculture Research کے بجٹ میں کوئی انکریز نہیں دکھائی دیتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ایک آوشے کے لیے کسی طرح کا ایک promise ہے بجٹ سپیچ اور شاید ہم آگے چل کے اس پہ ایکچول الالوکیشن ہوتے ہوئے دیکھیں گے جی ایسا سمجھ میں بھی آیا کہ کافی سارے اناؤنسمنٹس ہوئے لیکن ان کا روڈ میپ اور فنڈ الوکیشن ہم نے آتا ہوا نہیں دیکھا آپ کہیں گے آنے والے دنوں میں وہ دیکھنے کو ملے گا پارلیمنٹس سیشن کے تحت شاید یہاں پر دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر نیچرل فارمنگ کی بات کی گئی جہاں پر سرٹیفیکیشن برینڈنگ کی بات کی گئی ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کہیں گے کہ سارے بزورڈز یہاں پر کلیر کیے گئے لیکن آف کاؤس روڈ میپ نہیں آیا لیکن کچھ بہت اچھے اناؤنسمنٹ کیے ہیں مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ irradiation units لگائے جائیں گے food testing labs لگائے جائیں گی لیکن ministry of food processing جو food testing labs کو finance کرتی ہے grant provide کرتی ہے اس کے بجٹ میں تو کوئی increase دکھائی نہیں دیا تو مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے یہ ministry of science and technology کے بجٹ میں ہو وہ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے یہ کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں customs duty وغیرہ shrimp اور fish inputs وغیرہ پر کم ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ government نے یہ اچھا ایک appreciate کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے export کو بڑھاوا دینا ہے تو یہ ایک بہت اچھی opportunity leather sector کے لیے بھی کچھ concessions دیے گا بھی بہت اچھی opportunity ہے کیونکہ اگر ہمیں employment create کرنا ہے rural areas میں job بڑھانے ہیں rural economy کو support کرنا ہے تو جو agriculture اور اس کے allied sectors ہیں جس میں leather بھی شامل ہے fisheries بھی شامل ہے dairy بھی شامل ہے beekeeping وغیرہ وغیرہ تو ان کو ہمیں support کرنا ہو یہ کل ملا کے اچھا ایک قدم ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلے سالوں میں اس پر سچمچ کی ٹیکشن ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے تو اناؤنسمنٹ تو ہوئے ہیں لیکن implementation میں ابھی یہاں پر سمجھ ہے لیکن ایک important bite ہم نے نکالی ہے ویت مانتری کی جو بجٹ میں انہوں نے اگری سیکٹر کے لیے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں ہوتا 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 ہے کچھا ہوتا 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 ہے سنواتا ہوتا ہوتا ہے لڑا حدید سکتا ہوتا ہے حدید این pobre responsibility ڈوڑا حدید اور بشیجنگ میں جو بچ کلام بھی ڈیوګا حدید سمجھتا ہے What will be Funding will be بھی ڈاکرانسی طرح بچی ڈ jogar جو بحالی کی طرح اتجاب بچی ڈیوڑی دومایر میں بچی ڈیوڑی دومایروں کل ویدفیر اونید جوالاید بچی ایجاند مجھے سفرم بارم اممام ہے جیسی لوگ 109 قیتنید اور تکیمتر ہے مجھے سفرم دکی Hoffادم نوستان سفرم امام ہے جسی لوگای وقتی تکیلید سراج جی جس طرح سے ریسرچ کی بات کی گئی ہے اور مجھے یاد ہے آپ نے بھی اس مدے پر کافی بار یہاں پر بات کی ہے اور دوسری بات جو ویت منتری نے یہاں پر کی وہ کسانوں کی لانڈ ریجسٹری کے تحت تھی کہ یہاں پر سکسٹی ملین فارمرز کا یہاں پر ڈیٹیلز ریجسٹری کی جائے گی ان دونوں ہی مدوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے خاص طور سے آئی سی اے آر کی ری سٹرکچرنگ آئی سی اے آر کو بہتر بنانے کی کروہ اس پہ بہت دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے ڈاکٹر رمیش چنگ جو میمبر ہیں نیتی آئیوں کے وہ خود آئی سی اے آر سسٹم سے آتے ہیں انہوں نے کئی پیپرز اس پہ لکھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا اناؤنسمنٹ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے سائنٹسٹ ہیں وہ اور آئی سی اے آر کے سائنٹسٹ کلیبریٹ کریں اور وہ نئی ویرائیٹیز ڈیولپ کریں اور جیسا کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ ایک چیلنج موڈ میں نئی ویرائیٹیز کلیمیٹ ریزیسٹنٹ ویرائیٹیز ڈیولپ کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہوگا اور اگر آئی سی اے آر سسٹم کا ہی ایویویوشن ہوتا ہے ان کے ایک سو پانچ سے بھی زیادہ ریسرچ انسٹیٹویشن ہیں ان میں آپاس میں کیسے سینرڈی ہو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسے وہ کلیبریٹ کر کے بائیو ٹیکنالوجی کے ایریا میں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ سیٹس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں بریڈنگ ہو جائے آئین کی بریڈنگ ہو جائے یا زنگ کی بریڈنگ ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہو سکتے ہیں ریسرچ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی یوسفل اور لانگ ٹرم میں بہت بینیفیشل ایک چیز ہوگی ایگریکلچر سیکٹر کے لئے محمل کتھاری جی آپ کو بھی چرچہ میں شامل کرنا چاہیں گے اور as expected ہم نے national mission on pulses کے بارے میں یہاں پر سنتے ہوئے تو دیکھا لیکن یہاں پر بھی again کوئی road map یا کوئی allocations یہاں پر آتا ہوا نہیں دیکھا of course initial headline یہاں پر strong ہے لیکن آپ یہاں پر جو expect کر رہے تھے اور جس طرح کا budget آیا ہے as pulses and grains association آپ نے کیسے دیکھا مانی ساہی دیکھئے یہ جو budget آیا ہے اس میں جو ہم سرکار جو آتمن نربرطہ کی بات کر رہیتی دالوں میں اور تلان میں I think اس کی طرف ہی کے قدم ہے ایک لاکھ بہونہ جار کروڑ کا جو budget allocation کیا گیا ہے اور جو ریسرچ کی اس پر بات کی گئی ہے خاص کر ریسرچ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اور پروڈکشن، مارکٹنگ اور سٹوریج پر بھی ویت منتری نے اس پر بھی فوکس کرنے کی بات کی ہے حالانکہ یہ روڈ میں پر بھی تک کلیر نہیں ہے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جو یہ سارے جو قدم اٹھا رہی ہے یہ لانگ ٹرم جو ہمارے دلن تلن کی جو سمجھتے ہیں ہم آج کئی برسوں سے ہم جھیل رہے ہیں کہ ہمارے ہمس کی کمی ہے خاص کرتے ہیں تلن میں تو ہمیں ساٹھ پرسنٹ ہمارا جو جو ریکوائرمنٹ ہمیں امپورٹ سے کرنا پڑتا ہے دالوں میں ہمارے کم سے کم پندرہ پرسنٹ کے ریکوائرمنٹ ہے جو ہم امپورٹ سے پوری کرتے ہیں جو ہمارے کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو قدم ہے سرکار نے جو اٹھا ہے یہ لانگ ٹرم قدم ہے جیسا سیراد جی نے بھی بتایا کہ یہ کوئی روڑ میں بھی کلیریٹی نہیں ہے لیکن جو سرکار کا جو اشارہ ہے سرکار نے جو باتیں کہی ہے اسے صاف جاہیر ہے کہ یہ جو قدم ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں اور سرکار اس پر جو اتفادن کو بڑھانے کا کام کرے گئے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ وہ بڑھتے جا رہی ہے جیسا کہ میں ہمیں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو پلسج کے رکوائیمنٹ ہے وہ لگ بگ دو جارتیس تک چالیس میلنے ہو جائے گی تو یہ سامنے بہت بڑا چلینج ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ سرکار کے جو قدم ہے سرانی ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس کے امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے یہ بہت جیوری اور بہت جیوری چیز ہے کہ امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہو تاکہ ہمارا جو اتفادن ہے جو سرکار کو جو بات کر رہی ہے اس کو ہم اچھیب کر بائیں بحمل جی کلیرلی بجٹ ایک طرف ہوتا ہے اور وہاں پر ہم شاید بڑے روڈ میپ ایلوکیشنز آتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کے سامنے پر سٹیکولڈر سے بات بھی ہوتی ہے تو بجٹ کے باہر اب جس طرح کی کنسرنز ہیں وہ اب کیا ہیں آپ کہیں گے دالوں کے لحاظ سے اور کیسے آپ اب ریپرزنٹیشنز کریں گے سرکار کے ساتھ دیکھیں دالوں کے لیے جو ایک ہمیں ہمیں حمیسا ہم نے جو پولیسی کی بات کریئے ہمارے ہاں جو چیلنج ہے جو ہے لانگ ترم پولیسی ہمیں دالوں میں چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہمارے جو دالوں پر جو پولیسی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی سوٹم پولیسیز ہوتی ہے لانس جنوری سے لے کے ابھی تک کم سے کم جنوری دو ہزار تیری سے لے کے ابھی تک کم سے کم پارس سے تیرے نوٹیفکیشن کر دی گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو آج انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم ہے اور ان کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے اور سرکار کو ایک لانگ ٹرم پولیسی کی طرف دھیان دینا چاہیے یہ جو پولیسی جو سرکار ابھی لا رہی ہے کبھی تین مہینے کے لیے کوئی امپورٹ دیتی ہے کبھی تین مہینے کے لیے بند کر دیتی ہے اس سے کیا ہے کہ نہ تو فارمرز کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی کنیوبر کو بھی خاص فائدہ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں یہ جو جو امیڈیٹ ٹرم اس کو سول کرنے کی طرف اس طرح کے قدم اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہمارا جو اسوسییشن ہے ہماری ہمیسا سے مانگ رہی ہے کہ سرکار اس میں ایک لانگ ٹرم پولیسی لے کے آئے ہماری ایویلیبلٹی بنی رہنی چاہیے کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ہر سال بڑھتی جا رہی ہے ہمارا جی ڈی بی بڑھ رہا ہے ہمارا کنجمسن بڑھ رہا ہے یہ سب جاتے ہوئے ہمیں ایویلیبلٹی کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے جو ایویلیبلٹی ہے وہ ہمیں سبنی رہے اور اس کے لیے لانگ ٹرم پولیسی چاہیے ہمیں جو سرکار کی جو ایک ماننیت ہے کہ ہم سیلو ریلائنس ہو کے ہم نے ایمپورٹ بند کرنا چاہیے میں میرا اس میں ایک دوسرا مت ہے کہ ہمیں اوریجن سے بھی ہمیں ساکھا ہم کے ساتھ ایک ریلیشن منا کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو اتبادن ہوتا ہے سارا سارا رین فیڈ ہی ریجن ہوتا ہے ایک مہتن خراب ہو جاتا ہے تو ہمارا سارا پروڈکشن کا جو ہمارے جو سپلائی ہے سپلائی چین پورا ڈسٹر ہو جاتا ہے اس لئے سرکار کو ایک لنگ بھی پولیسی چاہیے ایک سو سمجھ کے پولیسی بنانی چاہیے لانگ ٹرم پولیسی کی بہت جاتا ہے جی ہاں تو لانگ ٹرم پولیسی چاہیے جو ہمارے ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بھی اچھے چاہیے اور کنٹری میں پروڈکشن پروڈکٹیوٹی کلائمیٹ ریزسٹنس اور ساتھی ساتھ یہاں پر کس طرح سے ڈیمان یہاں پر بڑھ رہی ہے اس کا بھی دیان رکھنا چاہیے ایک فائنل سوال یہ آپ سے ہے سیراج جی ہم نے یہاں پر 32 کروپس کی 109 ویرائیٹیز کے بارے میں بات ہوتا ہوا سنا افکر سبھی سیکٹرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ پروڈکٹیوٹی یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کو سالو کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس بجٹ نے اسے اڈریس کیا یہ جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ ویرائیٹیز کی ریلیز ہے یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے ابھی دو سال پہلے پرائم منسٹر نے قریب 30-35 نئی ویرائیٹیز ریلیز کری تھی اور ویرائیٹی ریلیز کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فارمرز نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا کیونکہ فارمرز کے ایڈاپٹ کرنے میں وقت لگتا ہے اس کے لیے ایکسٹینشن چاہیے اور فارمرز کی فیلڈ میں وہ ویرائیٹیز کامیاب ثابت ہونی چاہیے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اتنی ویرائیٹیز گورنمنٹ ریلیز کرے گی لیکن اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے ریالیٹی میں تو اڈاپٹیوٹی پہ وہ ابھی دیکھنا باقی ہے